اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا پناہ نزاکت علی خان ایک بار پھر ایک نئے پروگرم کے ساتھ آج کل میں آپ کو نئے نئے پروگرم دکھا رہا ہوں تو لگتا ہے آپ کو اچھے نہیں لگتے مجھے کوئی کمنٹس نہیں آرہے آپ کی طرف سے کوئی بزہ داری کوئی پیار محبت تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یار اس پروگرم میں یہ کرو ہمیں یہ دو ہمیں تبلہ دو ہمیں سنگر دو ہمیں کچھ نہ کچھ دو آپ کی فرمیشوں کا منتظر نزاکت علی خان تو چلیں پھر سٹوڈیو میں آپ کی ملاقات کریں ایک اور نئے آٹھر سے نام نہیں بتاؤں گا بعد وہیں چل کے ہوگی ٹھیک ہے تو آئیں سٹوڈیو چلتے ہیں اصلاح علیکم ناظرین آپ کا نزاکت علی خان میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک نئے فرنکات سے ملاتا ہوں تو میں لے آئے ہوں آپ کو کہاں جناب مکل صاحب آپ پوچھیں گے کہ مکل صاحب کون ہے یہ مکل صاحب کی اکیڈمی ہیں اور وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں تقریبا میرا ان سے تعلق تقریبا بیس بچیس سال پرانا ہے میرے بڑے اچھے دوست فرم بنگلہ دیل سے آج اب ان کا تعرف کراتے ہیں اور اصلی نام مجھے بھی نہیں ان کا پتا کہ کیا ہے وہ خود ہی اپنی زبان سے بتائیں گے تو ہمارے صاحب کون ہے اسلام علیکم جناب مکل بھائی کیا ہے مکل صاحب پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر بزاروں کہ آپ نے مجھے آج ٹائم دیا اور میں آپ کے گھر آیا تو آپ کو کیسا لگا میرا آنا بہت اچھے بہت اچھے تینکیو پہلے نمبر پہ یہ کہ میں آپ کو ہمیشہ مکل کے نام سے جانتا ہوں بڑے پروگرام آپ نے کیا اور میں مکل کے نام سے آپ کیا ایکچولی میرا نام بورحلق دن مکل ماشاءاللہ تو میں میں آپ کے دعا میں آیا ہوں تو پاکستان انڈیا جتنے جتنے میوزیشنس ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اور جتنے ہمارے پروس پرینڈ ہیں سب سے ملتا جوتا تھا میں تو ان میں سے آپ سپیشل ہے شروع شروع میں ہم جب آیا ہوں تو یہاں سے جتنے بھی ہمارے میوزی آٹسٹ ہیں تو وہ آپ لوگوں سے مل کی مجھے بہت کچھ ملا ہوں بہت کچھ سیکھا جانا ہوں وہ میں بغلہ دیش کا جب میں انڈیا اور پاکستانی پروگرام میں میں گیدھری کرتا ہوں جاتا ہوں تو مجھے جب سنتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا یہ ملتا ہے اچھا آپ کے خاندر میں کس کو گانے پر جانے کا شوق ہے؟ خاندر میں تو میرا خاندر میں کوئی تو میرا جو بچہ ہے ملتا ہے یہ لوگ کوشش کرتا ہے سکنے کی بچہ گانے کی تو اس سے پہلے کوئی نہیں تو آپ کے گیٹر بچہ بچہ توہا میں آپ کی فیملی تو ادھر ہی ہے نا تو فیملی میں کس کو شوق گانا بھی جانے کا میرا بیٹا کو ہے اچھا کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ گا سکتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن بڑا ہی میں زیادہ دہن ہے آپ کو بتانے یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا بہت مشکل کام ہے یہ گانا بجانا اور بجا کے گانا یہ تو بہت مشکل کام ہیں تو یہ یعنی this is my pleasure ہم نے یہ سیکھا بہت اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے لیکن ابھی تک سیکھتا ہوں بہت سرگل کیا ہے بہت سارا چیز سیکھتا ہے میں جاندہ ہے تو پوشش کرتا ہوں بہت سکتے ہیں بہت سارا چیز ہیں اچھا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ دوڑھا کب سے ہیں ہم 1988 سے اچھا دوڑھا یہاں میں آیا تو بانگلدیس میں میرا استاد ہے استاد سریدھم کرمکا اور تو ان سے میں شروع شروع سے گھانے کا گھانے کا بعد میں یہاں پہ جب کھتر میں آیا تو پھر جب سے اللہ رکھا اللہ جی بہت اچھا گروہ باب سے ان سے میں بہت سکھا تو ان سے جو میں جب سے سکھا تو مجھے یہ سکھایا گیا تھا سور کا لائکائی اور طلق سوردو کا ساپ ہونا چاہیئے مجھے جیسے کہ رونا لیلا جی بھی تو بنگلہ دیج سے تھی بہت اچھا گاتی تھی وہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت گئے اندیا میں بھی گئے بنگلہ میں بھی گئے دو گانے میں بہت شوق ہیں اس کیلئے میں نے بہت سکھل فائز کیا اپنا ڈائن اپنا وقت جب بھی فرصت ملتا ہے یہ میں گانہ سکھنے بجانے پر موشش کرتا ہوں تو پھر مجھے ایسا میں جب سے ہی شروع میں میرا کلاسکل میں میرا بہم ہے زیادہ تو یہ تو بڑی مشکل کام ہے اپنا نظرول گیتی مانگلہ دیش میں یہ کلاسکل کچھ کا بہتے ہیں اور گزت تو اس میں میرا زیادہ شوق ہے آج کل مجھے یہ بھی پتا چلا گیا آپ گٹار کا کوئی شوق رکھتے ہیں گٹار کا بہت میں سوچا تو کیوں نہ مقصد مجھے گانے کا شوق ہے اس میں بہت سارا مجھے بہت سارا چیز بیٹر کیوں یہ سب رکھا ہے تو یہاں پہ پہلے یعنی ایفری ویک میں ہزڈے فرائید تو جب بھی مجھے کوئی کوئی کوگرم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم ہم ہمارے مکل بھائی کو کی غزب ہمارے ساتھ ہم وہ ان کے ساتھ تھوڑی سنگت کریں تو آئیں ہے آپ کو ان کی کچھ چلگیاں دکھاتے ہیں موسیقی 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 جرید موسیقی 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 این پہانی ہے جھولے ہوں سوا برسی کھٹا دھن کو پیلے پہیرہ نٹ گھٹ سابن دیکھو چائے کیسے شروع میرے دوست کی سائے کیا ہو گیا سنا ہے کہ تُو بے وفا ہو گیا سنا ہے کہ تُو بے وفا ہو گیا میرے دوست کی سائے کیا ہو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ میوزک ایک بہت پیاری چیز ہے جس کو اپنا مہمم اور لگم کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیے اس میں کوئی مولے گا تو اس کو پوری کوشش کرنا ہے اس کو اچھی صحیح طریقہ سے سیکھنے کا تو اس کو اور سب مل کے میوزک کو آگے بڑھائیں اور کتر میں ہوں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں میں جو ہوں بنگلی لیکن میں شروع سے بچپن سے مجھے ہندی اور دو گانے کا شوق ہے تو وہی چیز میرا بیور سے فرینس ہیں سو انٹرنیشنلی ہر جگہ میں ہے ظاہر ہے بہت دن سے میں ادھر پرفرمیس کرتا ہوں تو کوئی امریکہ میں کنانا میں کہیں کہیں کلپ بہت سارا کانٹری میں ہے تو سب کو میرا سالا پیچھے ناظرین ہمارے ساتھ تھے بوکل بھائی اور ان کی لاسٹ گزل سناتے ہیں جو کہ میرے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ ان کی چاہت تھی تو وہ آپ کو سناتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پروگرم دیکھتے رہے اور اسے لائک کریں موسیقی موسیقی کیوں مجھ سے شرم آئے ایسے مجھے تڑک آئے موسیقی 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 چار چراغ تیرے بلن ہمیں شان بجوامی بارن آئی بھلا جلی لالن زندگی دا سے بڑتا سوی شور سے مجھے تم نظر سے مجھے تم نظر سے مجھے تم نظر سے مجھے تم نظر سے بجوامی بھلا سکو گی نہ جانے مجھے کیوں یکی ہوں چلا آئے میرے پیار کو دھل مٹا سکو گی مجھ سے یار کہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں مل سکتے تمہارے بنا تمہیں کوئی اور تیبھی بجلتا ہے دل بڑی مشکلوں سے پھر سمرتا ہے دل کیا کیا جکم کرتے ہیں انہیں کیا بتا ہے زندگی میت سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر دی میری جانے تجھے چاہا ہوا زندگی میری جانے تجھے چاہا ہوا اپنی جذبات نغمات پہ رچانے کے لیے اپنی جذبات نغمات پہ رچانے جانے سے اس کی جائے بہار آنے سے اس کی جائے بہار جانے سے اس کی جائے بہار جھے چاہتے ہیں میں جانے پہ رچانے ہے میری جانے پہ رچانے جانے رچانے سکتے ہیں میری جانے پہ رچانے موسیقی 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 میں میں 1982 میں بھا سینما ہوں میں جو فرسٹ آئی میں 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 لوکال ایٹسٹ ہوں کی ے دوہ سینما میں شروع کرنا ہے تو دہا انڈیا سے باردن پاکستان سے آتے ہیں فرسٹ آئی سینگر ہوں میں کوتہ بہت دیکھو تھا اتنا بجت اور وہ پروگرام اوڈانس کیا اور اس میں موزیکل گروب میں پھل بھی انڈیا موزیکل عبدالرحمان ان کا ٹیم لگے ٹویلڈ ویوزیشن تو دوہا سینما میں وہ جو شروع کیا وہ میرا کبھی بلنے آپ نے تقریبا دوہا میں کتنے پروگرم کی میکسیمال ایسے سینما میں بڑا ہال میں اور فائیو سٹر، ٹری سٹر ہوتیلوں میں شرطان، رماؤڑا، سوپی ٹیل اور دوہا سینما ایسے میرا کے کم سے کم آہ پاندرہ بیس پروگرام کہ ہوگا بڑا پروگرام اور چھوٹے پوٹے ایسے بہت سرارہ سیٹر، آہ جو بیہبھی ہے مجھے جو کمیرشن پرم اس ٹائم نائنٹی نائنٹی ٹو میں یہ پروگرام میرا پروگرام تیکھنے آگا تھا 200 ریال تکٹ سامنے والا سید میں مگتا تھا اور جو بیہ بھی ہے 500 500 ریال تھا اور اس کا پیچھے 100 اور پیک میں 50 اس ٹائم یہ پروگرام انہیں بہت سارا اچھا پرمیس دیا تو میں آپ تلانا جانا جو ہے فیلمی گانا گوستان کمارسنو اور روڈی کارایم سب لیے یا بابی بابی بھی مانشا اللہ اچھا گاتھی تھی کیوں امریکہ شاہناس میں بھی کیندا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ بھی کوئی آؤٹ آف کنٹری پروگرام کے لیے جائیں کبھی لندن میں ارکا ہی در کیوں آپ نے ہمیشہ دوہا ہی رہے ہیں اپنی جاپ کی وجہ سے اچھلی اس کا بہت بہانی ہے میرے جیسا جو میزیکل میزیشن ہیں ان کا جو ڈریم ہے ان کا جو بیاس ہے ان کا من کا منع ہے جو میرا خیل میں ابھی پورا نیمت ہے وہ اس کا ایک تھوڑے سی سیادہ بنتا ہے کچھ کہتے ہیں انہا لوگ کہ یار تھوڑی بات کو سیادہ سبجھو اور سمینے کی کوشش کریں کہ یار تھوڑی بات کچھ موسیقی 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 کی جو بے ہو پرائیوٹ جو بے ہو بزدوری کر رہا ہوں لے پر ہو یہ شوق ہے یہ شوق ایسا ہے کہ جو کے پالنا پڑتا ہے اپنے لیے دوستوں کے لیے یہ شوق کی کیسے چیز ہے دیکھیں آپ نے مغل بھائی کا گانا بھی سنا آپ نے ان کی اکٹار تھی آپ میں سمجھ گیا کہ آپ کے جو استاذ ہیں پرموٹ ایسا ایسا بہت سارا میں بھولی ایک دن رات کو آنے کا ٹائم پولیس بھی پکڑھ لیا پہلے بھولا گاڑی میں اوٹھ کو تو اب پولیس بھولا گاڑی میں اوٹھا تو اٹھنے ہی پارے گا تو پھر بھولا ایسا ہی رات میں کہاں سے آ رہے گا تو یہ چھوٹی چیز ہے بہت میموری رہتا ہے میں پلے چیز ہے ہمارا 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 نیکس 2 ایک پروگرام میں تو مجھے ماروی باقی رہے گا ہم چیز ہے بہت سارا ہمارے پوریس بھی پھر بھولا دیں یہ تو مرتنا راک میں نہیں آ ساکتے ہیں پھر دوسرا بھولا آپ کو لیز بول رہا ہے اس کا خاندان میں سے ٹائمیں اور ملاحبا اچھا تو تم گاڑ کے سنا پاں گاہ کے سنا فرنہ نے تو پھر میں ایک عربی گانا تھا ابھی بھی نوریلا ہی تو وہ گانا میں سنایا اور ہندی گانا وہ لوگوں معلوم ہے پسند ہے تو تین چار گانا سنایا پہلے ایک گانا سنایا تو پیٹا بیٹا بیٹا کے مجھے گانا دیکھیں آج پاس سلوس دیکھیں گاہ میں پہنچا دیا یہ ناظرین امید کرتا ہوں آج کے برورم آپ کو چلالے ہوگا